بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی اس ویڈیو میں بڑا ہی اہم مسئلہ لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈر ویئر پہن کر نماز ہوتی ہے کہ نہیں چڈی پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز کے لیے چڈی پہننا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی انڈر ویئر جو نیچے پہنتے ہیں مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں تو وہ پہن کر بعض کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی وہ نہیں پہنے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ اتار کے پڑھے گا تو نماز ہوگی وہ پہن کے پڑھے گا تو نہیں ہوگی یعنی معاملہ براک سے دونوں کا اختلاف ہو گیا اس پہ جھگڑ رہے ہیں بعض بندے کہ چڈی پہن کے بعض کہتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے بعض کہتے ہیں چڈی اتار کے نماز پڑھنا ضروری ہے تو میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پورا مسئلہ رکھوں گا پہلے حدیث سن لیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ حدیث بخاری مسلم مشکات کے اندر آپ کو مل جائے گی حضرت امیہ اشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہو فہوا رد ایسی بات دین میں کرنا جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہے تو یہ اس قسم کی بات کہ چڑی پہن کے نماز پڑھنا ضروری ہے یا چڑی اتار کے نماز پڑھنا ضروری ہے یہ دونوں باتیں رد ہیں یہ اہم مسائل میں سے نہیں ہے چڑی پہنی ہوئی ہو چاہے نہ پہنی ہوئی ہو نماز بہرحال ہو جاتی ہے اگر چڑی پہنی ہوئی ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے چڑی پہنی ہوئی ہے پاک ہے نماز ہو جائے گی چڑی نہیں پہنی ہوئی سطر چھپا ہوا ہے نماز ہو جائے گی یہ دونوں باتیں کہنے والے یہ غلط جھگڑے ہیں جو بات جھگڑنے کی ہے نہیں بھائی اس میں آپ جھگڑے ہیں یہ اصل اختلاف ہوتا کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں جب آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی مولوی سے اور پھر وہ مسئلہ بتاتا ہے آپ کو دماغ آپ کو کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس نے صحیح نہیں بتایا یہ آپ غلط کرتے ہیں آپ مسئلہ اس سے پوچھیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستند عالم ہے مجھے صحیح مسئلہ بتائے گا اس سے آپ مسئلہ پوچھیں آپ کرتے یہ ہیں ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا آپ کے دماغ میں گڑبر ہوئی کہ اس نے صحیح نہیں بتایا دوسرے مولوی کے پاس سلے گئے اس نے تھوڑا سا اگرچہ مسئلہ اسی طرح کا ہوگا تھوڑے سے الفاظ کی ہر پہر کرتے ان کا بھائی اس مولین تو یہ بتایا اس نے یہ بتایا میں تیسرے کے پاس چلتا ہوں پانچھے مولویوں کے پاس ہو کے آ جاتا ہے پھر اس کے دماغ میں شیطان عجیب عجیب ساویس ڈالتا ہے کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے کون ٹھیک ہے مولوی مسئلہ صحیح نہیں بتاتے ہم کس کے پاس جائیں ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے آج کل مولویوں کا اتفاق ہی نہیں ہے پھر مولویوں کو ایسا رگڑا دیتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے کہ اللہ پناہ اللہ کی پناہ بہت یہ آپ برا کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی برا کرتے ہیں مولویوں کا کچھ نہیں بگاڑے آپ میں بار بار یہ کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ منہ مسئلہ پوچھنا ہے اس سے پوچھیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے اگر اعتماد نہیں ہے تو مسئلہ نہ پوچھیں یہ کئی دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی نے تو یہ مسئلہ بتایا تھا آپ یہ بتا رہے ہیں سلام یہ بتاتا ہے ہم کس کی مانے یہ مولوی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ ہو جائے گا وہ میں جذبات میں آکے یہ بات نہیں کہہ رہا حقیقت ہے اچھا اب بات سنیں میں مسئلہ کی طرف آتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ چڈی پہننے کا اور نہ پہننے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دور دور کا تعلق نہیں ہے ہاں اگر چڈی پہنی ہوئی ہے پاک ہے نماز ہو جائے گی چڈی نہیں پہنی ہوئی تب بھی نماز سطر چھپا ہوا ہے نماز ہو جائے گی مرد کا سطر بتا دیتا ہوں مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا سطر چھپانا ضروری ہے فرض ہے یہ نہیں چھپا ہوگا نماز نہیں ہوگی ہاں ورنہ لباس مکمل انسان پہنے تو یہ عدب ہے نماز کا کہ انسان کا لباس مکمل پہنا ہوا ہو ہاں اگر مجبوری ہے اتنا کپڑا نہیں ہے یہ اتنا کپڑا ہے جسے ضرور سطر چھپا سکتا ہے تو اتنا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے عورت کا سطر پورا کا پورا جسم سطر ہے عورت کا پورا جسم چھپا ہے سوائے تین چیزوں کے نماز میں وہ ننگی رہے تو کوئی بات نہیں نمبر ایک چہرہ 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 جو ہے نماز کے اندر نہ چھپا ہے چہرہ ننگا ہو اور نمبر دو ہاتھ گھٹوں تک جہاں تک ہم وضو کے شروع میں ہاتھ دوتے ہیں نا یہاں تک عورت کے ہاتھ ننگے ہونے چاہیے گھٹوں تک اور اسی طرح پاؤں جہاں تک دوتنے ہیں وضو میں اس سے تھوڑا نیچے تک پاؤں ننگے ہونے چاہیے باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نماز کے اندر کی بات کر رہا ہوں ورنہ عام حالت کے اندر غیر معارم کے سامنے پورا جسم عورت کا سطر ہے چہرہ چھپا ہوا ہو ہاتھ پاؤں نا خون تک نظر نہ آ رہا ہو نا خون تک نظر نہ آ رہا ہو یہ سطر میں عام حالت میں عام غیر معارم کے سامنے جب جائے بزار میں جانے لگے تو پورا جسم چھپا کے جائے یہ ہر حالت کے اندر ہے نماز کے حالت میں ہاتھ پاؤں اور چہرہ کھلا ہو تو یہ یہ سطر ہے باقی سطر ہے صحیح ہے تو یہ میرا خالبات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس قسم کے مسائل آپ نے پوچھنے ہو تو مستند عالم سے پوچھیں اور اس کے اطور اعتماد ہو اس سے پوچھیں صحیح ہے ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں آپ اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے اصازہ سے رابطہ کر کے مفتیان اکرام سے رابطہ کر کے جو میری سمجھ میں ہوگا اس کے کتابوں سے دیکھ کے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ انداللہ یہ پکڑ کا بڑی سخت پکڑ ہے اگر میں غلط مسئلہ بتاؤں مجھے اندازہ ہے اس کا صحیح ہے اس کے اوپر عمل کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ